ہلو دوستو ملوٹیک چالمنہ سواغت ہے آج ہمیں ایک ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ پاڈکاسٹ کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ اس میں کیا بات کریں گے ہم کہ کونسا میں ایک اچھا ہوگا پاڈکاسٹنگ کے لیے یہ والا جو کوشن ہے بہت لوگ پوچھتا رہتے ہیں تو ہمیں آج کیا کریں گے ایک بڑا لسٹ لے لیں گے تو یہ پورا کا پورا لسٹ جو پاڈکاسٹنگ کے لیے ہے اور برجٹ کے سب سے آپ کونسا بھی ایک اس میں سے سیلٹ کر سکتے ہو یہ والا جو لسٹ ہے یہ سب بھی لوگوں کے لیے ہے اس میں یو ایس بی کے ریلیٹڈ مائکروفون سے اور ایکس الار کے ریلیٹڈ بھی مائکروفون سے اور دونوں ملکے بھی ہے جیسا یو ایس بی اور ایکس الار ملکے بھی ہے اور بڑا والا ڈائی فرم کے بارے میں بھی ہے تھوڑے اور کنڈنسر مائکروفون بھی ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہمارے ڈائینامک مائکروفون کے بارے میں بھی ہے مطلب یہ لسٹ میں ڈائینامک مائکروفون کے ریلیٹڈ مائکروفون بھی ہے آپ سیلٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو چاہیے آپ کی برجٹ کے حساب سے آپ سیلٹ کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ سستہ والا لینا ہے یا پھر کاشلی والا لینا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم آج بات کریں گے پاڈکاسٹ کا مائکروفون کے بارے میں پہلا ہم کو جاننا ہے کہ پاڈکاسٹ کا فارمیٹ کیا ہے ہمارا جو ہم جو بات کرنے والے ہیں ہم جو پریجن کرنے والے ہیں تو پاڈکاسٹ کا فارمیٹ کونسا ہے اس کے بارے میں ہم کو پتا چلنا چاہیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہی ہم دوسرا ایکسیسریز لے سکتے ہیں اور مائک کے علاوہ پاڈکاسٹ ریگارڈنگ ایکسیسریز کونسے کونسے ہو سکتے ہیں یہ جاننا ہم کو ضرور ہے جیسے کی سٹینڈ چاہیے اور ہیڈ فون چاہیے اور روم آکوسٹک کرنا چاہیے مطلب روت میں جو وائز ریفلیکٹ نہیں ہونا ہے مطلب ریسون نہیں ہونا ہے باہر سے آواز نہیں آنا ہے یہ پورا تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اسپیشلی کنڈنسر مائکروفون کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پورا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور تھوڑے لوگ مارکٹ کے نیر بے ہوتے ہیں نیجک میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ باہر سے آواز بہت آتا رہتا ہے تو ان لوگوں کے لئے کونسا مارا میک چاہیے آپ کے برجٹ کی حساب سے اور کنڈیشن کی حساب سے فارمٹ کی حساب سے آپ کو لینا پڑے گا تو ہم آج بات کریں گے یہ بگ لسٹ ہے یہاں پہ ارونڈ ٹونٹی پلس مائکروفون سے یہاں پہ تو اس میں کنڈنسر بھی ہے ایکس ایل آر بھی ہے یو اس بی مائکروفون بھی اور دائنمک مائکروفون بھی ہے بڑا والا دائنمک مائکروفون بھی ہے ایسا والا پورا لسٹ ہم نے لسٹ لے لیا ہے تو اس میں سے آپ کونسا بھی لسٹ کونسا بھی مائکروفون لے سکتے ہو آپ کی برجٹ کی حساب سے جیسا کہ پہلا جو ہے بلو ایٹی ہے یہ بلو ایٹی جو ہے یہ بہت فیمس ہے اور اس کے بعد جو ہے شور کا مائکروفون ہے اور یہ بھی بہت فیمس ہے اس کے بعد جو ایٹی کا آڈیو ٹیکنیکل کا ایک مائکروفون ہے یہ یو اس بی بھی آئے گا اس کے اندر اور ایکس الار بھی آئے گا اس کے اندر منٹک کرنے کے لیے ایٹ فون بھی لاغا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسا ہم بات کر سکتے ہیں بیٹا فیفٹی ایٹ یہ ہے یہ زیادہ مشہور ہے سستہ بھی ہے شور والوں کا لے سکتے ہیں اچھا رہا ہے گا اور اس کے علاوہ آڈیو ٹیکنیکل کا جو بڑا والا ڈائیو فرم کا مائکروفون ہے یہ کنننسر مائکروفون ہے یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پوڈکیسٹنگ کے لیے اور اس کے علاوہ بلو ایٹی میں ہی کور ہنڈر کا ایک مائکروفون ہے اس کے علاوہ روڈ کا ایک مائکروفون ہے روڈ کا بھی لے سکتے ہیں یہ بھی پوڈکیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے سپیشلی پوڈکیسٹ کے لیے ہے اور بلو ایٹی میں بھی بھی آئیں گے دونوں بھی ہم پوڈکیس کے لئے یو سکتے ہیں اور سانسن میں ایک پورٹابل مائکرو فون آئے گا یہ بھی ہم لے سکتے ہیں اس میں تھوڑے کاؤسلی ہے تھوڑے سستے بھی ہے آپ دیکھ کے لینا پڑے گا لنک ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے بعد جو بیٹا ورشن کے جو بھی ہے بیٹا فیفٹی ایٹ یہ ہے اور بیٹا ورشن کا جو بھی ہے تھوڑا کم دم میں آپ کو مل جائے گا اور ماؤنوں میں بھی مل جائے گا آپ کو اور اس کے علاوہ سامسون سی جیرو ون یو پرو یہ بھی بہت اچھا مائکرو فون ہے بڑا والا مائکرو فون ہے اور شور میں آپ کو پوڈکیسٹنگ کے لئے سپریٹ لے ایک مائک آئے گا یہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایس بی کے ریلیٹیڈ مائک بھی ہے اور ایم ایکس ایل نائن نائن زیرو بلکے ایک مائکرو فون ہے بہت بڑا ڈائر فرمولا مائکرو فون ہے ای بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ روڈ ایٹی ون یہ ای بھی فیمس مائکرو فون ہے جیادہ تر لوگ یوز کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ آڈیو ٹکنیکا بھی ہے آڈیو ٹکنیکا جب ہم میں بات کر چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ بہینجر کے بہینجر کے ایک مائکرو فون اچھا ہے تو یہ ہم ڈائنیمک مائکرو فون ہے ڈائنیمک مائکرو فون آپ یوز کر سکتے ہو اور ایم ایکس ایل v67 ملکے ایک مائکرو فون ہے بہت بڑا والا ڈائر فرم کا ہے یہ بھی اچھا والا آواز کرے گا اور اس کے ساتھ سٹوڈیو سیریز میں ایس ایل 300 مائکرو فون ایل اچھا ہے اور آڈیو آ آئی ایکس اس سی ایکس ون ملکے مائکرو فون ہے یہ بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ میکرو فون سے جو بہت مطلب بڑا والا ڈائر فرم ہے چھوٹا والا ڈائر فرم ہے ڈائر فرم مطلب یہ کنڈنسر مائکرو فون ہوتے ہیں یہ آپ لیک سکتے ہو اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیٹریٹ ہوتے ہیں اور بلو ایٹی میں بھی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کے ہے مطلب آپ کی برجر کی سب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ مارکٹ میں تھوڑے آویلے بول ہے تھوڑے آویلے بول نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ نیور نو سوڑے سستے میں آ جائے گا اور اس سے ساتھ ساتھ آڈیو ٹیکنکل میں میں وان ٹونٹی ہے اور ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ موڈل سے روڈ میں بھی ڈیفرینڈ موڈل سے اس میں آپ کو کنٹرول بھی ملتا ہے مطلب مائک گین کرنے کے لیے اور آواز کم بڑا کرنے کے لیے تو ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ٹائپ کے مائکرو فون سے یہاں پہ منہ لسٹ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دیا آپ چیک کر سکتے ہو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو یہ بھی شور کا ہے شور میں یہ بھی ایک جیسا کہ یہ بال جیسا آئے گا تو یہ اچھا مائکرو فون ہے لیکن دیکھنا پڑے گا آپ کو مارکٹ میں کونسا مطلب اچھا ہے تو سوٹابل مائکرو فون کو آپ لے سکتے ہیں یہ پورا لسٹ میں ساتھ ساتھ بس کے ایسنگ ٹونٹی پلس مائکرو فون سے یہاں پہ لسٹ میں جو ہم نے ابھی یہاں پہ دکھایا ہے لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کونسا مائکرو فون دینا ہے تو آپ کے ٹیسٹ کے سب سے آپ کے آواز کے سب سے آپ کے برجٹ کے سب سے آپ لے سکتے ہو اگر کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ سے تو کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہو میں جرور آپ کو میں آنسر دے دوں گا اس کے اندر تو یہ والا اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک جاننا جروری ہے کہ ہمارا انویرانمنٹ جو ہے اچھا رکھنا چاہئے اگر ہمارا انویرانمنٹ جو سیلٹ نہیں ہے تو کتنے بھی بڑا کتنے بھی کسٹی مائکرو فون مائکرو فون لے لیا تو بھی اس کا آؤٹ پوٹ اچھا نہیں رہے گا اور مائک کو مو کے پاس رکھنے کا طریقہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے جیسا کہ ڈائنمک مائکرو فون ہے تو نیر بھائی رکھنا پڑے گا تھوڑا ادھر ادھر ہم ہی لیں گے تو وہ آواز کم ہو جاتا جائے گا کیونکہ یہ سامنے سے ہی آواز لے سکتا ہے جیسا کہ یہاں پہ فین 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 کے ایک مائکرو فون ہے تو یہ بھی ہے اچھا مائکرو فون ہے یہ سروننگ سے بھی آواز لیتی ہے اور اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پولار پیٹرن سے اس کے سب سے آپ لے سکتے ہو تو یہ پورا لسٹ میں جو ہے آپ کے مجھے کی سب سے آپ لے سکتے ہو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ میں ڈال دیجئے میں آپ کو جواب ضرور دے دوں گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کونسا مائکرو فون کے بارے میں رہنے دو پورکسٹن کے بارے میں رہنے دو اور کوئی سٹنگ سے بارے میں رہنے دو جو بھی ہے ڈاؤٹ آپ مجھے پوچھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ پورکسٹنگ ریلیٹر ہے یا نہیں جو مائک کے ریلیٹر ہے جو پورکسٹنگ کے ریلیٹر ہے وہ سب کوشنز آپ مجھے پوچھ سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے اگر کاشلی ہے کونسا والا اس میں لینا ہے تو ایسا سیم ٹو سیم پورکسٹنگ کے لیے تھوڑا میوزک بھی ہم کو ضرورت پڑتے ہیں کہ یوٹیوب میں ہمارا کاپی ریٹ فری والا میوزک مل جائے گا آپ سرچ کیا تو آپ کو ملیں گے تو وہاں سب لینا لے سکتے ہو اور ایک دھان میں رکھنا کی کاپی ریٹ نہیں ہونا چاہے اگر کاپی ریٹ ہے تو فیچر میں پرابلم ہو سکتی ہے تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی بات کرتے سمائے ہمارا موزے بھا 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 مطلب جو سے جو آواز کرتے ہیں اس کے لیے ہم پاپ فیلٹر لگنا پڑتا ہے نہیں تو آپ کا آواز پھٹ جائے گا مطلب اچھا نہیں دیکھے گا سننے والوں کو اچھا نہیں رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہم پاپ فیلٹر لگانا پڑتا ہے پاپ فیلٹر لگا سکتے ہیں سستے میں ملتا ہے جو بھی میکروفون رہینے تو تھوڑے میکروفون کے ضرورت نہیں ہے تھوڑے میکروفون کے لیے ضرورت ہے تو جو بھی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کو پاپ فیلٹر لگانا ہی پڑتا ہے نہیں تو بہت سے بہت سے مطلب دوسرا آواز آ سکتا ہے سو یہ چینل کے سبسیپ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو آگے بڑھنے دیجئے اور آپ شیئر کیجئے یہ والا جو سبجکٹ ہے بہت اچھا سبجکٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کچھ انفرمیشن میں نے دے دیا ہے میرا ہندی تھوڑا کمجور ہو سکتے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کو میسز آپ کو پہنچ گیا thank you very much thank you